ہلو این ویلکم تو مائی چینل کوکٹیوبر سارا ایدو لزا آگئی ہے اور میں جانتی ہوں کہ آپ ایدو لزا کے لیے کچھ انٹرسٹنگ اور مزیدار ریسپیز ڈھون رہے ہیں تو آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں ایک چٹکھارے دار مزیدار اور چٹپٹی سی ریسپی تو آج ہم بنا رہے ہیں مٹن چٹکھارا تو بہت ہی ڈلیشس اور چٹکھارے دار چٹپٹی سی یہ ریسپی بنتی ہے تو چلے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا سمان کی ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے میں نے لیا ہے مٹن اور اس کو میں نے واش کر کے چھنی میں رکھ دیا ہے یہ تقریباً دیڑ کلو کے آس پاس مٹن چھنی میں رکھنا اگین بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ چھنی میں رکھنے سے پانی جو ایکسٹر ہوتا ہے وہ ڈرپ آف ہو جاتا ہے اور اس کو آج ہم جب بوائل کریں گے تو اس کا سٹوک ہمیں سمال کے رکھنا ہے تو سٹوک کا ہمیں بہت لیمیٹڈ سٹوک کی ضرورت ہے تقریباً 250 ml سٹوک کی اس میں ضرورت ہوگی تو اگر آپ اس کو چھنی میں نہیں رکھیں گے تو آپ کا جو مٹن کا سٹوک ہے وہ بہت زیادہ بن جائے گا تو ہمیں اتنے سٹوک کی ضرورت اس ریسپی کے لیے نہیں ہوگی تو چھنی میں ضرور رکھئے گا واش کر کے تو اس کے آگے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے مٹن کو کوکر میں ٹرانسفر کر دیا ہے دو ٹی سپون یہاں پر لسن ادرک کا پیس ڈال دیا ہے میں نے ٹیسٹ کا کارڈنگ نمک ڈال دیا ہے اور یہاں پر میں نے 125 ml کے آسپاس پانی ڈال دیا ہے اور بس اس کو مکس کر کے لٹ کور کر دیں گے اور ایک پریشر لے لیں گے ہائی فلیم پر اور اس کے بعد فلیم کو لو کر دیں گے اور پکنے دیں گے اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے یا آپ اپنے حساب سے بھی پکا سکتے ہیں جو آپ کو اپنے کوکر کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے دیر میں آپ کا مٹن جو ہے وہ 80% سوفٹ ہو جائے گا بس آپ اتنے دیر اس کو پکا لے جائے دیکھیں میرا مٹن سوفٹ ہو چکا ہے 80% یہ سوفٹ ہو گیا ہے میں نے سٹاک الگ کر لیا ہے اور گوش کو الگ کر کے رکھ لیا ہے باقی مسالے دیکھ لیتا ہے کیا کیا چاہیے میں نے یہاں پر لے لی ہے ڈنڈی کے ساتھ ہرہ دھنیا ایک مٹھی ہرہ دھنیا لیا ہے ساتھ سے آٹھ میں نے تھیخی والی ہری مرش لے لی ہے آدھا مٹھی ہرہ دھنیا کی پتی ہیں پاورڈ مسالوں میں ہمیں چاہیے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون وائٹ پیپر پاورڈر جس کو دخنی مرش بھی کہتے ہیں اور یہاں پر لیا ہے ایک ٹی سپون زیرہ پاورڈر اس کے بعد میں نے آدھا کلو دہی لے لی ہے اب اس کو جو بنانا ہے ہمیں وہ لوہے کی کڑھائی میں بنانا ہے اگر آپ کے پاس لوہی کی کڑھائی ہے تو آپ اس کو لوہی کی کڑھائی میں ہی بنائیے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ پھر آپ کسی بھی برطن میں بنا سکتے ہیں لوہی کی کڑھائی میں میں نے کیا کیا ہے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور یہاں پر میں نے ایک ٹی سپون لس appointed کا پیز ڈال دیا ہے ہلکا سا اس کو ایک منٹ کیلئے میں نے بھون لیا ہے اور ساپ میں ہی میں نے جو سوکھے ڈرائی مسالے آپ کو دکھائی تھے پاودرڈ مسالے وہ سارے ڈال دیا ہیں ان مسالوں کو جلانا نہیں ہے تو میں نے کیا کیا ہے جو سٹوک الگ کر کے رکھا تھا وہ تھوڑا سا اس میں ڈال دیا ہے تو یہاں پر ہم پانی کا استعمال نہیں کریں گے یہاں پر جو ہم نے مٹن کا سٹوک الگ کر کے رکھا تھا جب بھی زورت پڑے گی ہم پانی کی جگہ سٹوک کا استعمال کریں گے تو سوکھے مسالوں کو بھی ایک سے دیر منٹ کے لیے بھون لیں گے اور اس کے بعد یہاں پر سارا اپنا جو دہی ہم نے پھیٹ کے رکھا تھا وہ ڈال دیا ہے اور ساپ میں جو میں نے آپ کو دھنیا پودینہ اور مرشی دکھائی تھی اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے وہ بھی ہاں پر ایڈ کر دیں گے بس اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور فلیم کو کنٹینس اب ہمیں ہائی رکھنا ہے اور ہائی فلیم پر اس کو ہمیں مکس کر لینا ہے بس اس میں ایک جیسے بوائل آ جائے گا ہم یہاں پر اور چیزیں اس میں ڈالیں گے تو یہاں پر اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے ایک ہلکا سا اس میں بوائل بھی آ گیا ہے یہاں پر میں نے چار ٹیبل سپون برستہ ڈال دیا ہے جس کو ہم لال پیاز بھی بولتے ہیں یا براؤن پیاز بھی بولتے ہیں اگر آپ کے پاس لال پیاز رکھی ہے تو آپ ڈال دیجئے گا اگر آپ کے پاس نہیں رکھی ہے تو پہلے آپ پیاز کو لال کریے گا نکال لیجئے گا باقی سارا پھر پروسس جو ہم فالو کرتے ہیں ویسے کریں گے آئل تھوڑا سا کم کر دیجئے گا باقی پھر کم آئل میں آپ اس طرح سے جہاں سے میں نے آپ کو ریسپی سٹارٹ کری تھی وہاں سے آپ بنا سکتے ہیں بس ہمیں فلیم کو اب ہائی رکھنا ہے اور ہائی فلیم پر ہمیں اس کو جب تک بھوننا ہے جب تک یہ مسالہ بہت اچھے سے بھون نہیں جاتا اور آئل جو ہے وہ اوز آؤٹ نہیں ہو جاتا تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگے ہیں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا دیکھیں مسالہ جو ہے ہمارا بڑی آسا بھون گیا ہے تو لوہے کی کڑائی میں بنانے کا فائدہ دو فائدے ہوتے ہیں اتنو سا کلر بہت اچھا آتا ہے دوسرا لوہے کی کڑائی جو ہوتی ہے بہت کھلی ہوئی ہوتی ہے تو اس سے جو ہے پانی بہت زیادہ جلدی evaporate ہوتا ہے اور ہمارا مسالہ بہت اچھا دانے دار بھون کر تیار ہوتا ہے تو مسالہ جیسے بھون گیا ہے یہاں پر میں نے اپنا مٹن بھی ڈال دیا ہے اور جتنا بھی سٹوک بچا تھا وہ بھی سارا ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کیونکہ ہمارا مٹن جو ہے وہ 80% دن تھا باقی 20% جو ہم پکائیں گے وہ سٹوک اور مسالے کے ساتھ پکائیں گے بس سٹوک ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو ڈھک کر پکانا ہے اور لو فلیم پر پکانا ہے جب کانا ہے جب تک ہمارا مٹن جو ہے وہ اچھے سے سوفٹ نہیں ہو جاتا اس کو آپ کو آرام سے لگ جائیں گے 20 سے 25 منٹ دلنے میں مٹن کو 20% دن ہونے میں تقریباً 20 سے 25 منٹ آرام سے لگ جائیں گے بلکل آرام سے پیشنٹلی اس کو پکنے دی جائے گا جتنا زیادہ یہ پکے گا اتنا زیادہ یہ ٹیسٹی بنے گا ہمیں کرنا کیا ہے کہ بیچ بیچ میں لڈ ہٹا کر ایک دو بار اس کو چلانا ضرور ہے کیونکہ اس میں پیاز ڈلی ہوئی ہے لال پیاز تو یہ تلے سے لگنے کے اس کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں تو آپ بیچ بیچ میں ایک دو بار چلاتے رہے گا جیسے ہی آپ کو 20 سے 25 منٹ ہو جائے تو دیکھیں ہمارا جو مٹن ہے بہت اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے تو مٹن کو پکتے ہوئے تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں مٹن میرا بالکل اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے دیکھیں مسالہ بھی بہت بڑیا سا اس کا تیار ہو گیا ہے تو یہاں پر میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ جب آپ فلیم کو آف کر دینا اس کے بعد ہی نیبو کا رض ڈالیے گا ورنہ آپ کا جو مسالہ ہے یا آپ کا جو مٹن ہے وہ کڑوا ہو جائے گا تو میں نے یہاں پر فلیم کو آف کر دیا ہے اور یہاں پر میں نے تین ٹی سپون نیبو کا رض ڈالی ہے اور یہاں ایک ٹپ یہ بھی ہے تو یہاں پر آپ کو نیبو کا رض صرف اتنا ڈالنا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہے کیونکہ دہی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ کھٹی ہوتی ہے تو نیبو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ اپنے حساب سے ٹیسٹ کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے نیبو ایڈ کر دیجئے گا دو منٹ کے لیے ڈھکے رکھ دیا تھا اس کے بعد کر لیا ہے اس کو دش آؤٹ دیکھیں یہاں ایک چیز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اس کو روٹی کے ساتھ سرپ کرنا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا گریوی والا رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو سنیک کی طرح سرپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فلیم ہائی کر کے جب آپ کا مٹن بلکل گل جائے تو آپ کیا کریں فلیم کو ہائی کر کر اور مسالے کو اور اچھے سے بھون دیجئے اتنا کہ یہ آپ کا جو مسالہ ہے بلکل بوٹیوں پر لپڑ جائے تو وہ آپ کا سنیک کی طرح آپ اس کو سرپ کر سکتے ہیں تو بہت سمپل سے میری مٹن چٹکارہ کے ریسپے تیار ہو گئی ہے اس کو بنائیے گا ضرور اس کا کلر اور ٹیکچر اور ٹیسٹ اس کا لا جواب ہوتا ہے اس بخرید آپ اس کو ضرور سے بنا کر دیکھئے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اسی طرح کی اور سمپل اور ایزی ریسپیز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ